اسلام علیکم این ویلکم دو شو بیہائنڈ ڈا وکیٹ سیکنڈ لوئیس ٹوٹل بنایا ہے پی ایسل ہسٹری کا اور اگر یہ کہا جائے کہ پہلا لوئیس ٹوٹل بھی لاہور کا تھا تو غلط نہیں ہوگا بکوز 58 آل آؤٹ ہوا تھا لاہور ایک بار اور آج جو ہے وہ 78 پہ آل آؤٹ ہو گئے اس میچ کے بارے میں بات کریں گے اور جو میرے ساتھ بلہ میرے ساتھ ہے اس کی ریزن بھی آپ کو بتاتا ہوں بکوز ہمارے ساتھ ہیں ٹیسٹ کرکیٹر فواد عالم آئیم شور بہت سارے لاہور کے فینس چاہ رہے ہوں گے کہ آج فواد عالم بیٹنگ کرتے لاہور کی طرف سے سو بیٹ کانٹ ہیپن لیکن فواد سے ہم پورا جائزہ لیں گے آج کے میچ کا کہ کیوں لاہور کے ساتھ ایسا فیلئر ہوا ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں بھائی مستقیم ان کا کچھ نہیں پتا کہ وہ کیوں اس شوپے ہیں وہ خود ہی ہمیں بتائیں گے لیکن ان کے ساتھ جو صاحب ہیں ان کا انٹرودیکشن کرا دیتے ہیں پھر بھائی مستقیم سے پوچھیں گے وہ کیوں ہیں یہاں شوپے بہت ساری مصروفیات کے باوجود ہمارے شوپے ہیں خان صاحب خان صاحب شکریہ آپ کا شوپے ہونے کے لیے بہت شکریہ آپ کا بھائی مستقیم اگر آپ کچھ کہنا چاہیں بلکہ آپ ایک رک جائیں تھوڑا آپ کا ایسی پتہ نہیں ہے کیوں ہیں شوپے فواد سے شروع کرتے ہیں فواد بھائی سیونٹی ایٹ آل آؤٹ کیا کریں لاہور کا what is the reason why they have failed so badly today کیا مسئلہ ہے کیونکہ یہ لاہور ہے پاونہ بھی لیں یہ باٹھتے ہیں آپ کو پتہ ہے لاہور تو ایسے کام کرتے رہتی ہے اس لئے تین PSL میں کرتے رہی ہے اور آج چوتھا مطلب ایک ایڈیشن ہے PSL کا تو اس میں بھی ان کو کرنا ہو تھا ٹھیک ہے سو تیسرے میچ میں ہی کر دیا حالانکہ شروع کے دو میچ بہت زبردست کھیلیں batting wise آج وہ ہوا کہ ہم پہلے کہتے ہیں کہ نیچے سے runs نہیں ہو رہے آج اور الٹا ہو گئے ان کے لئے بچارے کے لئے کہ اس پر سے بلکلی run نہیں ہوئے تو اس لئے دیکھیں کہ لاہور کی بیٹنگ کہاں سٹینڈ کر رہی ہے بلکل سٹینڈ کر رہی ہے اور پھر رہی کسر یہ تھی کہ سیف ڈیویلیر سے اور پھر نیچے حفیظ بھائی ہوتے ہیں تو آج حفیظ بھائی انفٹ سے وہ نہیں کھیلے اور ڈیویلیر بھی آؤٹ ہو گئے اس لئے سے لاہور کی بیٹنگ ساری جو ہے س forest Republic یہ سنے میں آرہا ہے کہ وہ مینموم فورڈ ویکس کے لئے اے آورو بھ extinction ٹورنمائن اگر وہ چار ہفتوں کے لئے منموم کرکٹ نہیں کھیل سکتے کم از کم چار ہفتے تو وہ نہیں کھیل سکتے اس کا مطلب وہ آلموسٹی is out of the tournament کتنا بڑا دھچکا ہوگا آدم نے دیکھ بھی لیا کہ کتنا پروبلم ووالوہر کو دیکھیں اس depend کی مطلب ہے کہ کنفرم نیوز ہیں نہیں ہے وہ دیکھنا پڑے کہ ان کا ایکس ری ابھی جو میں نے پڑھا تھا دوپیر سے ایکس ری کرانے گئے ہیں ابھی ریپورٹس آئیں گی تو پھر اس میں پتہ چلے گا کہ وہ فیکچر ہے یہاں الین فیکچر چل جاتا ہے وہ ایک آج ویک میں آپ اس کو کر لوگے ریکوور کر لوگے اگر فیکچر ہے تو ظاہر ہے اٹلیس مینیموم تین سے چار ویک ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو ریس کننا پڑے گا جب ہی وہ آپ کی ہڈی جو ہے دوبارہ صحیح ہوگا we try to confirm this news کے کیا ہونا ہے لیکن ہم سب سے پہلے دکھاتے ہیں آج کے پہلے match کے جو کوئٹا اور اسلامباد کا ہوا اس کے best moments دکھاتے ہیں these best moments are brought to you by Cadbury ڈیڈی ملک کچھ میٹا ہو جائے some good moments from the first game that was played today between کوئٹا and اسلامباد اور اس میں ہم نے دیکھا کی کوئٹا کی batting outstanding especially امار اکمل نے کافی میلا لوٹا آج اس پہ بات کریں گے لیکن تھوڑا سا entertainment ہو جائے ایک ساپ بھائی مستقیم ہمارے آئے ہیں جو explain کریں گے کہ why is he on the show cricket کو کتنا سمجھتے ہیں test cricketer کے برابن میں بیٹھے ہیں سو کیسا بھی کر رہے ہیں مستقیم بھائی ایک منہ فیصل فیصل اتنی مصروفیت چھوڑ کے آپ کے ساتھ کمیٹمنٹی میں آیا اور آپ یہاں کمیٹیا کرو رہے ہیں اور یہ ہلتی ہوئی سر لیکن یہ زبردستی ہم ہلکے نہیں آ رہے ہیں ہم اپر سے آئے ہیں ہماری پرچی ہے ایسے نہیں شروع میں بیٹھ گئے تعلقات جو تینے آدمی کے ہے تو تب ہی آتا ہے تعلقات سے آئے ہیں تعلقات سے اندر آئے ہیں بات جو کرنا ہے نا ہم ملنا ہے فعواز سے ہاں بہ خدا آپ کو جانتے بھی نہیں ہم جانتے ہیں آپ سنگر ہیں آپ شوہوں میں گاتے ہیں سنگر؟ اچھا پیشل کا پاٹی آنے یہ وہ نے موجھا کیا پتا اچھا تمہیں در خود پتا ہی نہیں ہوش میں نہیں ہو دیکھیں مسلاہ یہ کہ ہمیں یہ پتا چلا ہے وہ جو ہم دفتر دیکھتے آرہے ہیں کہ کرکٹ میں بڑا پیسہ ہے بہت پیسہ دیکھا ہم نے اچھا 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 فعواز ہی دیل کرنے کیا ہم چاہ رہا ہے اس حdi کے لئے ایک فرانچ فرائز لے لے کیا لے لے فرانچ فرائز فرانچائز فرانچائز کہاں ہے فرانچائز ہوتا ہے کہاں 오کرکٹ کا فرانچ فرائز کیا ہوتا ہے تو فرانچ فرائز فرانچائز ہوتا ہے پہلے وہ جلا دیجئے اللہ کانسے் ہوتے نام اچھے پہلے کہہ آپ کو بھولینے ہم آپ کو خود آپ کو پتہ ہی نہیں اپنے حوش کے بارے میں ہے آپ کہاں ہیں ہمیں فواد سے بات کرنا ہے ہمیں نہیں جب تک یہ سمجھیں کہ فرنچ فرائز ہے یا فرنچائز ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ کچھ فورز اور سکسز دیکھ لیتے ہیں کرکٹ میں ہوتے ہیں چوکے چکے وہ فواد آپ کو سعی سے بتائیں گے چوکے چکے بھی ہوتے ہیں ہم سر سے پہلے فورز دیکھتے ہیں that are also brought to you by cadbury chocolate all right so these were the sixes brought to you by cadbury اچھا فواد ہم match کی technicalities میں تو جائیں گے کہ کیا پروبلم ہوا آج اسلام آباد کے ساتھ they have lost back to back two matches لیکن ہم اگر کوئی ویسی دیکھ رہا ہو کرکٹ ہم نے دیکھا کہ لیو کرونگ کی پہلی بول پہ آؤٹ مطلب انہوں نے پوائنٹ پہ کیچ دے دیا احمد شہزاد کو پھر شاداب کو اوپر بھیجا گیا ان کا بھی کیچ ہاتھوں میں چپک گیا so آپ کو لگتا ہے کہ کسمت جو ہے وہ تھوڑی سی آج کوئٹا کے ساتھ تھی اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح شین واتسن نو بول پہ آؤٹ ہوئے اس کے بعد ان کی کیچ بھی ڈروپ ہوا so do you think کہ کوئٹا was slightly lucky today lucky تو کسمت کو کیسے ایکسے لگتے ہیں lucky and lucky تو ہوتے رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے matches میں ٹیموں کو کبھی کسی کو زیادہ فیور ملیا جاتی کبھی کسی کو کم فیور ملتی ہے اور جہاں تھا رونگ کی اور شاداب کی بات تھی they both are unlucky unlucky انہوں نے ماننے والی بات ہے انہوں نے shot مارا وہ ہاتھ میں چلے گی پھر شاداب نے اتنا مارا صرف swill نے یوں کیا کہ اچھا ہو گیا exactly so i think وہ بہت زیادہ unlucky رہے loss proper لگے تو وہ آؤٹ ہوئے کوئی ایسے ملکہ بولر نے آؤٹ نہیں کیا ان کو کہ ایسا ہو گیا بولر نے اچھا بول کیا اور وہ ایسے آؤٹ ہو گیا so ویسا نہیں ہوا so وہ unlucky رہے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ٹربل میں آئی لیکن انہوں نے recover بہت اچھا کیا تھا بہت اچھا کیا تھا اس فکرٹ پر میرے خیال سے 150 جو ہے seven run کیے تھا انہوں نے so بہت اچھے کر دی تھے last three hour میں تقریبا چالیس کے قریب انہوں نے run کیا so وہ بہت زبردست کر گئے تھے وہ لوگ لیکن تھوڑا سا decisions جو بیچ میں آیا i think میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ویسے ان کو آپ کو لیکھتا شاداب کو بھی اوپر بھیجنا صحیح تھا نہیں تھا نہیں بیٹنگ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے شاداب کو دیکھیں آٹھے نمبر پہ بھی آنا ہے ون ڈاؤن بھی آنا ہے ٹھیک ہے انہوں نے ایک چیز نہیں چیز کرنی اچھی چیز کرنی چاہے کہ اوپر سے ہیٹ آؤٹ کرے گا شروع کے چھے اوہرز ہیں اچھا ہے وہ اگر اس کو ابلائش کر لے تو وہ اچھا ہو جائے گا شاداب نے جس طرح کی باللنگ کے آپ کو یہ تو نہیں لگتا وہ سمجھنے لگے کہ وہ بیٹنگ آل راؤنڈر ہے so بیٹنگ اچھی کریں ون ڈاؤن جا رہے ہیں بولنگ میں ہو جاتا ہے بولر اس کو کٹ پڑ جاتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے مطلب شاداب جیسا بولر ورلڈ کلاس بولر مطلب ٹی ٹوئنڈی فارمیٹ میں he's shown his talent دیکھیں ابھی شاداب تقریبا ایک ڈڈ مہینے struggle کر رہا تھوڑا سا آپ دیکھیں ساؤت فرکا میں کوئی اس نے extraordinary balling نہیں کی normal balling نہیں کی ان کو ادھر بھی تھوڑا سا struggle کیا جی تھوڑی سی جو ہے نا ان کو پڑی ہیں runs پڑے ہیں ادھر بھی so i think وہ carry on کرتے آ رہے ہیں بھی فیرلال پیسل میں اور ایسا ٹائم آتا ہے کسی بھی baller پہ آپ دیکھیں تو ballers پہ آتا ہے فہد بھا ایک match سمری پہ نظر دال دیتا ہے پہلے match کی آج کیا سٹوری رہی آج کے match میں جیسے ہم نے کہا 157 سکور کیے تھے اسلام آباد نے بڑا مشکل لگ رہا تھا شروع میں 3 وقتے جلدی گری تھی 8 رن پہ 3 وقتے ہو گئی تھی لیکن پھر انہوں نے consolidate کیا runs کیے لیکن کوئٹا کی طرف سے جو عمر اکمل نے performance آج دی although Shane Watson نے زیادہ runs کیے لیکن عمر اکمل's performance was outstanding today and کوئٹا in the end winning easily in 18.2 over so basically 10 balls پہلے انہوں نے target chase ڈاؤن کر لیا صرف 3 وقتے ان کی گری so a clinical performance by the captain's team سرحراز احمد must be very happy today اور اچھا game دیکھنے کو ملا فواد do you think کہ اسلام آباد کے سامنے دو back to back matches تو ہارے ہیں لیکن ان کو بڑا clarity ہو گئی ہوگی کہ کون سے performance ہے کون سے non-performance ہے clarity تو دیکھیں کسی کو کبھی بھی نہیں ہو سکتی صحیح کیونکہ دیکھیں وہی players ہیں جنہوں نے پہلا match جیتا وہی players کتنے ہیں جنہوں نے PSL دو دفعہ جیتا ہے PSL کا دس دس match ہوں ایک ٹیم کے تو ایسے up and downs کتنے رہیں گے وہ ہے ایک چیز ہوتی رہے گی تو اس میں یہ نہیں کہ ان کو کہہ دیں کہ ان کو کھیلنا نہیں آتا یا انتے perform بالکل نہیں ہو رہا so I think time لگتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آج بھی جو ہے recover اچھا کرے لیکن balling میں میرا خیال سے انہوں نے balling اتنی اچھی نہیں کی اور اور لیکن ایک آج جو ڈیسیجن ہے میرا خیال سے رومان رئیس نے جیسے ایک آور میں پہلے آور میں آکھے وکیڈ لی تھی اس کے بعد دوسرا آور چودھویں آور پندربے آور میں شاہد کرنے آئے اگر 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 اس نے وکیڈ لیا شین واتسن کا کیج بھی چھوٹا تھا اگر دیکھتے کہ اگر آپ کو وکیڈ چاہیے اور آپ پتہ کہ کون سا میرا وکیڈ ٹیکنگ بولر ہے تو آپ اس کو عزمات ہے نہ کہ آخر میں آور کرنے آئے بلکل سیکھوٹا جائیں اگر ادھر ہی رومان رہیسے اس میں سے عمر اکمل اور شین واتسن مین پلیئر رہ گئے وہ نکال دیتا اب ان میں سے ایک پلیئر بھی جاتا تو کوئٹا بہت ٹربل میں آجاتا فواد یہ کیپٹنسی پہ میں نے سپیسیفک سوال پوچھنا کہ محمد سمی کی کیپٹنسی کتنا اندر پریشر ہوگی اس پہ مزید بات کریں ایک بریک خوش آمدید آفتر بریک آنڈ کوئٹا کے لیے سیم سائٹ کے ساتھ گئے اسلام آباد میں دو چینجز کی وین پارنل اور رومان رئیس ٹیم کا حصہ بنے اور رومان کے آپ نے بات کی کہ صحیح یوٹیلائز نہیں ہوئے وانہ وہ ایک اوور ایسا تھا جس میں انہوں نے وکٹ لی اس کے بعد شین واتسن کا بھی کیچ چھوٹا سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو چینجز تھی وین پارنل نے بھی اچھی پرفارمنس تھی تو چینجز تو اچھی تھی لیکن کپٹان ہی تھوڑی ویک تھی do you agree with that صحیح یوز تو نہیں لفظ میرے خیال سے رہے گا رومان رئیس کا بس کہنے کا مقصصی یہ تھا کہ جہاں پر آپ وکٹ چاہیئے ہوں اور اگلہ عور پہلے روز ہو کہ انہوں نے وکٹ لی تھی پھر اگلہ عور وہ پندرمہ عور کرنے آرہ ہے تو یہ سمجھ رومان رئیس آخر کے آور ہی کرے گا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ جہاں پر کہتے نا گو فور اکیل پہلے ہی کر دو نا آخر تک کیونکہ یہ ہم نے کل کل ڈسکس کی صحیح بار جب میں اور آپ بیٹھے بات ہی کر رہے تھے تو شاہین افریدی بول کریں یہ نہ کریں کہ بیسمہ ور شاہین افریدی کرائیں گے تو انہوں نے کہا راہت کو رکھا بیسمہ ور کوئی مسئلہ نہیں پچیس بیٹھنگ کی ہے اس نے پورا پریشر جو شاہین وٹسن کا پریشر تھا کوئیٹا پہ ایک الگ تھا شاہین وٹسن پہ الگ تھا سب ختم کر دیا انہوں نے اس کے تیس پالوں کے اکتیس انتے وٹسن کے تو تو یہ تو عمر اکمال بہت ایکسرارڈنری بیٹھنگ کرے گیا ستہا اٹھائی بولم انہوں نے شاید 44 رن کچھ ایسے کی ہیں سو وہاں سے میچ تبدیل کر دی انہوں نے اور پھر ظاہر ہے شاہین وٹسن اتنے ایکسپریئنس پلئیر ہیں انہوں نے دو اوور میں دو تین چھکے مار کے میچ پورا کوئیٹا کی طرف بلکل صحیح بات اب اب یہ میچ کی بات لہور آلموست ڈاؤن آؤٹ اور پر آپ نے پہلے میری پارٹی جوائن کرنی آج وہ بھی پارٹی جوائن کرنے بیلکل اس کے بعد اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ مجھ سے مناقات کریں اور مشوروں سے مستفید آپ دیکھیں میرے خارج اگر آپ سوال نہیں کریں گے نا تو اگر ہمارے خراطو خطرنا دیکھیں ہم مقصد وہ آپ نے بلکل کل کر کر دیا اچھا کیا بتانے آپ بڑے آدمی کے چکر میں لگ گیا ہم بھی بڑے آدمی کے برابر میں بٹھے ہیں بیری ٹرو بلکل سیوال آپ ہمیں بیلکل سیوال آپ 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 کو ٹائم دیا کیا بتائیں آپ چاہر کیوں بنا رہے ہیں ہم آم آئے اس لیے نا آپ جو مرگے لڑاو کس کام میں پڑ گیا دیکھیں اگر مرگے لڑاو ہم نے مرگے بھی لڑایا کتوں کے ریز بھی لگوائی ہم چار کرکٹ کی طرح آجا پیسہ بہت اگر کتر بات آرہا تو ہم سرجانی کی چار پیٹو بیج دیں گے نا اچھا بڑے کمیشر پیٹو بیج دیں گے خرید لیں گے اگر آپ ہم کو تھوڑا بچے ہم کو ہم سے بات کروا دیں کتانی کتانی یہ کر لیں کوچنگ یہ کر لیں باقی جو بچے ہیں ہم لے لیں گے خدا کے لیے اممہ کوچنگ کروں گا تو کیا مقصر آپ صرف آدھا گھنٹا انٹرویو دینا چار کرون روپے لیتا ہوں خدا خدا دیں ان کا نکلیں گے سوڑا 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 اگر اگری ہو جائے تو ہم ان کو اپنے تیم کا تفتہ ملے یہ ٹیسٹ کرکیٹر ہے آپ تھوڑا مقصر ہم جان رہے ہیں ہمارے پر اچھا جب آپ لوگ جب ہیرے کو نکالیں گے تو ہم ان کے حق میں نہیں آئیں گے کیا یہ سب کے آنکے بن ہوگے کہ پی سی بی کی یا دیسے لوگوں کی کہ اتنا اچھا لڑکا جو کھلنے والا وہ نہیں لیا ہم لیں گے ہم بتا رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں ہیرے تک رہے ہیں کان تک نہیں گیا ہم نہیں کیا ہم آلک چیز تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کے بعد تم پولیٹکس میں ہوگے نہیں پولیٹکس میں ہوگے نہیں پولیٹکس میں بن جاؤ گے خدا نہ خواستہ رہی ہمیں پس کرکر کے لیے بننا نہیں تو آپ کو جب پیسہ ہی بنانے تو پولیٹکس کیوں نہیں نہیں پولیٹکس میں کیسے جائے مثلا آپ کو نیپ پیچھے لگ جاتا ہے نیپ کو نمٹیں گے نیپ کی ٹیم کے لیے بنانے گے کہ ہم ان کی ٹیم بنائیں گے نیپ اپسن نہیں نمیٹ سکتے آج آپ کرکٹ کی ٹیم لگ رہے ہیں آج کے بعد مجھے لگ رہا ہے کرکٹ کی ٹیم کے بچھے بھی نیپ لگ جائے گی کہا ہے کہ لگ جائے گی تو پیسے کے بروا نہیں ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھیں ایک سکسر لگا ہے بڑا آؤٹسنٹ اب اس میں آپ یہ ہے کہ وکڑ لینے تو جائے ساتھ ساتھ آپ رنس بھی دے رہے ہو آہ سو اس مینز کہ آپ رنس بھی زیادہ دیتے ہو اور پھر اگر آپ وکڑ بھی نہیں لے رہے تو آئی تنگ یہ تو پھر یہ ہی ہوگا کہ اگر آپ دس میچ کھیلو گے تو آپ کی کنسسسنسی بہت کم ہوگی صحیح بات یہ ہے کہ آپ پہ پریشر نہ ہو دوسری ٹیم پہ پریشر ہو تو آپ پرفارم کرو گے ادر وائز یہ ہے کہ جب آپ پہ پریشر آئے گا تو پھر آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس پلیئر کو میں نے کدھر سے اس کو گھیر کے آؤٹ کرنا ہے اس کو پلان کر کے آؤٹ کرنا ہے تو وہ لیک آف پلاننگ ضرور نظر آئی پہلا ایک آور شاہینہ فریدی نے بہت زبرزس کیا پہلا حریص روف نے پہلا آور بہت اچھا کیا لیکن اس کے بعد یہ دونوں آف لائن لائن بلکل صحیح اچھا مستقیم بھائی آپ کو لوکل پلیئر تو ہو گئے مطلب آپ نے فوات کا بول دے کپتان بھی یہ ہوں گے ٹیم بھی یہ بنائیں گے یہ لوکل نہیں ہے یہ ہمارے لئے ہیرا ہے لوکل ہم کو دوسرے دل آ دو لوکل مطلب پاکستانی پلیئر پاکستانی اس سے بھی کوئی نیچے مل جاتے ہیں نہیں لیکن میں یہ کہہ رہا تھا آپ نے تھوڑا بہت فالو کیا پی اے سل کو اس میں جو ڈیرن سیمی ہے اس طرح کا کوئی انٹرنیشنی پلیئر ہم کو انگریز پلیئر نہیں چاہیے کیونکہ وہ ہم کو سمجھ پائے گا نہ ہم اس کو سمجھا پائیں گے لیکن چار انگریز تو چاہیے چار انگریز تو چاہیے نا چار انگریز تو چاہیے نا وہ رکھ لیں گے ہم لیاری سے لیں گے ان کو بول دیں گے ہم سمان لیں گے باقی کو خان صاحب دیں گے آپ کی حکومت میں کیا چل رہی ہے تفیصل کبیا پلے کہا ہے ان کو کہا ہے لیاری کا پلیئر لگ رہا ہے نہیں لیاری کو نہیں بہت اچھے شنگر ہے ہم آپ کو وہ سٹیڈیم میں آپ کو کانسٹ کروائیں گے سب کو بیجی رکھیں گے خارج نہیں رکھیں گے خان صاحب یہ آپ کی آپ کی حکومت میں ڈپلیکٹ ٹیم بن رہی ہے صحیح صحیح چل رہا ہے تو انہوں نے کہا کیا ساری زندگی اگر انہوں نے ٹیم بنانی ہے یہ دوپلیکٹ کھا سب ہے کیا کہا ہے میں نے کہا کیا ساری زندگی سب کو دوپلیکٹ ہی کیا ہے اور ایک سکسر کے ساتھ یہ match فنش ہوا ہے اور کائرون پولارڈ نے شاید چھکا مارا ہے اور ایٹی ون کو خوش آمدیر آفتر دا بریک آن بہائنڈ دا وکیٹ لاہور کے لیے ایک تف دن آج کل کی خوشی آج جو ہے وہ ختم ہو گئے ایک طرح سے لیکن ستیل لانگ وے تو گو دس گیمیں کھیلنی ہے ہر ٹیم نے تین میں سے لاہور ایک میچ جیت چکا ہے we have to wait and see کہ اگلے میچ میں وہ کس طرح کھیلتے ہیں فواد کیسے دیکھیں آپ نے آج لاہور کے پرفارمنس دیج ناثنگ مچ to talk about their batting لیکن باللنگ میں بھی کوئی ایسی خاص نہیں پانچ چھے وکتے گرتی تو شاید تھوڑا ایک سائٹنگ لگتا مچ لیکن ایسے مچ ہی سو جائیں تو بہت مشکل ہوتا ہے اٹیک پہ ہی جاتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والے کے ٹیم کے جتنے بھی آؤٹ کر سکیں اتنا آپ انڈر پریشر لے کے آئے ہیں ان کو لیکن لاہور کے انہوں نے شروع کے دو آؤٹ کر دیئے تھے دو آور میں ٹھیکنے چار ان پر دو آؤٹ ہو گئے تھے ان کے پانچ ان پر اور اس کے بعد بہت ہی آف کلر نظر آئے بولو اور جس کی وجہ سے دیکھیں پتا چلا صاحب ایکسپوز ہوئے شاہینہ فریدی نے بہت گندی بالنگ کی اس کے بعد راؤف جس نے کل بہت اچھی بالنگ کی تھی انہوں نے بڑی گندی بالنگ کی آج اور یہ دو بالنگ ان کے مین تھے جن کو جو ہے ان کو رنس پڑے جس کی وجہ سے ایزی دی جو ہے میرے خیال سے ظلمی نے چیز کیا اور عمر امین کے لیے میرے خیال سے بہت زبردست رہا کیونکہ ان کا جو ہے وہ پہلا میچ کھیلے تھے پی ایس ال کا اور لاسٹ ٹیر بھی وہ اتنے میچ نہیں کھیلے اور لیکن آج جس طرح سے انہوں نے بیٹنگ کی ہے اور پچاس ان کی ہیں ناٹا اوڈ ان کے بھی جو ہے کانفیدنس بھی ان کا بڑھا ہوگا اور ظلمی کے لیے ایک اچھا سائن ہے تین نمبر پر ان کو ایک اچھا پلیئر عمر امین کی صورت میں ملا ہے اور یہ ہے کہ آگے ان کے لیے ٹورنمنٹ بہت اوپن ہو گیا عمر امین کے لیے بھی فواد لٹ اوڈ چینجز بھی پشاورت ٹوڈے ہم نے دیکھا کہ امام الحق ٹیم کا حصہ بنے عمر امین کی آپ نے بات کی اچھے رنز بھی انہوں نے کیے دو تنگ درگیر جوڈ چینجز اوڈ امام نے اچھے اچھا نہیں کھیل سکے اتنا اچھا لیکن دو اگری بھی دیس چینجز اس میں پرفارم کیا ہے تو اس کو چانس ملنا چاہیے اور جو کہ ملا اور اس نے جو ہے پروف بھی کیا اس نے ایک اچھی مطلب فائٹ بیک دی کہ بھائی دیکھو میں بھی ہوں پی ایسل کھیلنے آیا وہاں تو میرے خیال سے اچھی چینج تھی اور اپتسام کو کھلایا انہوں نے اسپینر کی ہم بات کر رہتے ہیں ایوڈ کہ آج آپ نے لہور کے لندر میں دیکھا حسان خان بھی کھیلے جو کہ انہوں نے لیکن ایک آور کیا اچھے سال کوئٹا کی طرف میں ٹائم میں مل ہاں جی اتنا وہ رنس نیتے اس لئے ایک آور جائے ستاکیل بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بڑا بڑا شبت سے ہاں وہ اصل میں فاوات کی بات پر ہمیں یاد آیا ہے نا فاوات کہہ رہا ہے کہ جو لڑکے نہیں کھیل پا رہے ہیں جو صحیح نہیں کھیل پا رہے ہیں اگر وہ آدھیک کی بات پر آتے ہیں تو ان کو لے لیں یہ دیکھو ہمیں ایک ٹیم ملا لیتے ہیں تو ہمیں اعلان کرتے ہیں جو لڑکے نہیں کھیل پا رہے ہیں آدھیکی مجھے آدھیکی مجھے آدھیکی مجھے آدھیکی مجھے آدھیک ہارے پاس آجائے ابھی اس میں ایک ایک ٹیم ڈال دیتے ہیں کیا بات ہے خان صاحب یہ سستے کا سوڈا کر رہے ہیں اچھی بات ہے ہاں دیکھے کہا ہے اچھا ہم ایک کام کرتے ہیں ہم معچ سمیری دیکھ لیتے ہیں یہ دوسرا match اس کا this match summary is brought to you by Pepsi let's watch that match summary اس کے بعد خان صاحب کا point of view لیتے ہیں آرائٹ so only 78 runs made by Lahore today unfortunate performance ابی ڈیویلیس جیسا super star ہوتے ہوئے تنے کم runs بنے لیکن obviously حفیظ کا دچکہ تھا اس ٹیم کو آج سمبل نہیں پائے 78 پہ all out ہوئے اور obviously آسان چیز تھا 81 runs بنائے پیشاور زلمی نے 10.1 1 overs میں یہ چیز ڈاؤن کر لیا فواد it's too early to say but this also will hit their run rate very badly lahore کے لیے اگر obviously کسی ٹیم کے ساتھ آخر میں ان کے point جیسے ہوتے ہیں تو وہ tough ہوگا lahore کے لیے اگر اس طرح کے matches وہ کھیلیں بلکل run rate پہ بہت سفرک پڑتا ہے کیونکہ جب points آپ کے same ہو جاتے تو run rate پہ کہانی آتی ہے تو run rate اگر آپ کا minus میں اور آپ بہت نیچے ہو تو آپ کو لیے مشکل ہو جاتا پھر آپ دیکھیں اسی طرح ظلمی نے جو 8178 chase 10.1 hours میں کیے یہی ہونا چاہیئے تھا even جو کل 125 chase کر رہے تھے ملتان سلطان ان کو بھی یہی کرنا چاہیئے تھا تیرہ 14 hour میں کرنا چاہیئے تھے 15 hour 16 چاہیئے very good point so یہ کیا ہوتا اس سے آپ کو run rate اچھا ہو جاتا ہے اگر آپ 125 بھی 19 میں چیز کروگے آپ رن رن ریٹ تو وہاں پر کھڑا ہے میرے خیال سے چیزیں چھوٹی چھوٹی ٹیکٹکس ہوتی ہیں جو آپ جب ٹورنمنٹ آنے لگتا پھر حل چل مجھ جاتی ہے چیز دکھنا شکریہ کیار یہ ایسے کر لیں آپ ایسے کر لیں اس طرح رن ریٹ کو جیتنا بھی ہے اور رن ریٹ کو ساتھ لے کے چل لے چل جاتی ہیں لگر اگر رن ریٹ چھوٹی 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 کمزور پلئیر کمزور پلئیر مجھ ایسے لگتا کہ اچھی لبارت سوٹی سوٹی اللہ اگر بچے اللہ کیا کھلے کیا ایسے میداد نہیں کھلے کیا ایسے سنت سنو میری بات سنے تو آپ پہ کیا کیا خیال personally سنت رکھ کیا میں میداد پھو نا پورے میچوں میں کس طرح آپ میدان میں کھڑو کے ایسی تیسی کرتے تھے وہاں کھڑو کے ایسی ترنے کے بات ہے کہا آپ کپتان تو کپتان بنی ہے نا بوتھو نہیں بنی ہے نہیں تھوڑا چیزی کو ضرورت ہوتی ہے نا بیشنگ کی طرح آپ کے ان کے ٹیلیل بات کرنے دیگے نا جی جی خان صاحب دیکھیں میری سنے خان صاحب کی تو سننی پڑی اسی تیم میں سے وصیم وکار سپرسٹار نکلے اسی تیم میں سے کیونکہ میں نے پریشرائز کیا ہوا تھا اب یہ آپ میں کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے آپ دیکھیں کیا حال ہے اس کا چلے کوئی نہیں مستقیم بھائی آپ کی ٹیم بنے گی آئیم شور فواد آپ کو ہیلپ کریں گے بڑی مربانی ہے اور سستے میں بنے گی ہم سمجھ گئے آپ بزنسمن ہے جتنا آپ بولیں گے نا فواد ہم پیسے لے کے آئیں گے بندے آپ چوز کیجئے بات ٹھیک ہے اشارہ کیجئے جو نہیں مانے ہم گھر سے ہاتھ پر پکڑے کے لائیں گے اس کے پیورے میں پڑے جائیں گے لیکن خان صاحب یہ تو آپ کے بھی کام آ سکتے ہیں پیسے ڈالرز دے سکتے ہیں میں فواد آپ کے فائدہ کی ایک اور بات بتاؤ بلکہ آپ خوش ہوں گے میں جب فواد کی عمر میں تھا میں نے نائنٹی دو کے ورک اپ جتایا اس کے بعد میں نے ریٹائرمنٹ لے لی آپ نے دنیا سے کیوں نہیں لے لی بھائی اب ہم پہ ٹنچن دے رہے ہیں اب فواد کی بھی ٹنچن دے رہے ہیں بھواد کے عمر آپ کے عمر کتنا ہوگا بھی آپ کے عمر کتنا ہوگا جتنا بھی ہوگا کام آسکر جسو نے نے ریٹائرمنٹ لیا اتنا دنیا تھا نہیں نہیں جس سے زیادہ تھا اب فواد پر دالے جارے ہیں آپ کے عمر کا آپ کے عمر کا میں نےft Kentucky اب جس طورے آپ نے شروع کی تو آپ نے غلط شروع کی دی آپ کو کرنے ہی نہیں چاہیدہ ہم سوچے جیسے کراچی کنگز ہیں ملتان سلطانز ہیں کوئی نام سوچے ہو ہمارا ہوتا ہے ببلو ببلو ٹیم ببلو ببلو پہ ببلو ببلو ٹیم ہے وہ سننے کے سال ہے اسے ہیں اور دیکھئے ببلو ٹیم ہے منہ پر ببلو فلم ہے ببلو آجا ببلو ایسے ببلو بجت کا ٹائٹ کرے گا ہمارا بچے کو اوہ ساگنے بھائی یہ چویں گم ب نہیں بنانی ہے یہ ٹیم بنانی ہے ایک ٹیم ہی ہوگا، آئیے کچھ اور ڈی جے کئی اور سے ہم وہ سٹیلک ہیں، نام نگے بابلو ٹیم ہے نا بہت بڑے بزنسویل لگ رہی ہیں اور ایٹواد، آج کے مچ کی، آگر پہلے مچ کی دوبارہ بات کی جائے آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی کپتانہ میں بڑے اگریسیف دکھے ہیں ہم نے دیکھا جب فائی مرشرف بیٹنگ کر رہے تھے، بولرز کو چلا رہے تھے کہ یہ ہی وکٹ چاہیے ہمیں وہ اگریشن ہے سرفراز میں، اچھی بات ہے اور ان کی پوری ٹیم میں وہ ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے ان کی ٹیم کی پاہوامنس اسی طرح نکل کے آتی ہے دیوڈ سائیڈ جنہوں نے اسلام آد میں ہم نے ذکر کیا دو چینجز ہوئیں کوئٹا بینٹ ویڈ سیم ٹیم آپ کو لگتا ہے کہ جیتنے کے ساتھ ساتھ بھی تھوڑا فلیکسیبل ہونا چاہیے چینجز کرنی چاہیے؟ یہ چینجز جب آپ کو کرنی چاہیے جب آپ کو لگے کہ ہاں یہ چینج کرنا ہے ہم نے مدب یہ پلیئر ہے اس کی جگہ ہم اس کو کرا سکتے ہیں ٹرائ آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ اچھا ڈیسیجن ہم آئے لئے ہو سکتا ہے اس میں کوئی پتھر کی لکیر نہیں ہو جاتی کہ اگر آپ میچیز جیتے ہو تو آپ چینج نہیں کر سکتے کوئی بندہ ہوتا ہے کسی جو پرفارم نہیں ہوتا جو situation wise نہیں ہی آپ کو سوٹ ہو رہا ہوتا تو آپ کر سکتے ہو کوئیٹا کا یہ تھا کہ وہ ایک ہی میچ کھیلیں اور زبردست میچ کھیلیں لیکن آپ کے فہت نہیں دیکھیں کہ آپ بینچ سنسٹری شرونگ کریں بگوز کوئیٹا وہ ٹیم ہے جو ہمیشہ فائنل پر پہنچ کے ہارتی ہے اس پہ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد stay with us we'll be right back